اسلام علیکم اسپائرنس ہسٹری اف یو ایس اے کے اوٹلنڈ کے تمام ٹاپکس کو ہم ون بر ون ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے دیوار اون ٹیرر دا رول آف دا پاکستان یو ایس اے دو تھوزن ون دو تھوزن دول دیشتگردی خلاف جنگ کا آغاز کس واقعے سے ہوا اور پاکستان کا گزار اس میں کیوں اہم تھا کچھ اہم پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جیسے ہے کہ گیار اسٹنبر دوزار ایک کے حملوں کے بعد جو ہے وہ کیا رد عمل امریکہ کا گیار اسٹنبر کے حملوں نے امیپاک امریکہ تعلقات کو کیسے متاثر کیا دیکھنا اس کا جو ہے سٹیکل بے گرانڈ ڈسکس کریں گے اور اس کی ہوارے سے جو امریکہ کی حکمت حمل یہ تھی اس مہن کو بھی ڈسٹس کریں گے کہ گیار اسٹنبر کے حملوں کے جواب میں امریکہ کا رد عمل کیا تھا اور اس کے علاوہ امریکہ نے پاکستان کو دیشتگردی کی علیہ جنگ میں فرانٹ لیند ریاست کے طور پر کیوں چونہ تھا اپریشن انڈیورنس فریڈم کیا تھا اور اس کے بنادی مقاصد کیا تھے پاکستان کی شراکت اور اس میں قربانیاں جو پاکستان کی طرف سے دی گئی تھی ان کو بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان نے شدت پسندوں کے خلاف کون سے بڑے فوجی اپریشن کیے تھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے دیشت گردی کی خلاف جنگ میں امریکہ کی کیسے مدد کی دو ہزار ایک سے دو ہزار بارہ تک امریکہ نے پاکستان کو کتنی امداد فرام کی اور اس کا مقصد کیا تھا پاک امریکہ تعلقات میں کون سا اہم موڈ آیا تھا اس واقعے کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جس طرح سے ریمن ڈیویس کا واقع ہے تو اس کے پاک امریکہ تعلقات کے اوپر اثر کیا تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے مدین اسامہ بن لاجن کی خلاف چھاپک کی پاکستان کی خود مفتاری کے لئے کیا اہمیت تھی سلالہ چیک پوسٹ واقعے کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان نے اس کے اوپر کیسے رد عمل دیا تھا پاکستان پر سماجی سیاسی اور معوشی اثرات دیشتگردی کی خلاف جنگ میں شامل ہونے کے کیا تھے اس جو ہے پاکستان کو بھی ڈسکس کریں گے کہ دیشتگردی کی خلاف جنگ نے پاکستان میں شدت پسندی کو کس طرح سے بڑھایا تھا ہوجی اپریشن نے پاکستان ملسانی حقوق اور بے گار ہونے کے اوپر کیا اثرات ڈالے تھے دیشتگردی خلاف جنگ سے پاکستان کو ہونے والے معوشی نقصانات کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کو کتنی حد تک جو ہے معوشی نقصانات اٹھانے پڑے تھے ڈرون حملے اور خود مختاری کے مسائل کیا تھے پاکستان میں دیشتگردی خلاف جنگ میں ڈرون حملو کا کیا قیدار رہا ٹھیک ہے ان تمام ایم پوائنٹ کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈرون حملو نے پاکستان میں عوامی رائے پر کیا اثرات ڈالے تھے ڈرون حملو کو پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کیوں سمجھا جاتا تھا اور پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جو تبدیلی آئی تھی دوہزر بارہ کے بعد تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ دوہزر بارہ کے بعد امریکہ کے پاکستان کے لئے روئے میں کیا تبدیلی آئی تھی اور اگوانستان میں استقام کے لئے امریکہ کی کوشش میں پاکستان نے کیا اکیدار ادا کیا تھا اور ہم کچھ پونٹس دسکس کریں گے جیسے کہ پاکستان نے دیشتگردی خلاف جنگ میں کیا ہے جو ہے وہ سبق سیکھے تھے اور دیشتگردی خلاف جنگ نے پاکستان کی خاجہ فالیسی کو کس طرح متاثر کیا تھا پاکستان نے استقام اور علاقائی تاون کے لئے کیا اقدمات کیے تھے تو ان تمام ready to start what you are on terror the role of the pakistans in the u.s after the 11th september attacks the united states initiated the war on terror with the main of the eliminating aim of main aim of eliminating global terrorism especially targeting al-qaeda in other extremist groups pakistan became a political player in this war due to its proximity to Afghanistan history tries to regional groups so however these alliances ڈیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے دنیا بھر میں دیشتگردی کے خاتمے کے لیے جنگ کا آخاز کیا اور جس کا حدف کیا تھا خاص طور پر القائدہ اور باقی جو انتہا پسند تنظیمیں تھیں وہ اس کا حدف تھی افغانستان کے قریب اور جو خطے میں تاریخی تعلقات کی وجہ سے پاکستان ایک اہم اس میں قیدار ادا کیا اور اس اتحاد نے پاکستان کے سیاسی سماجی اور معاشی صورتحال کے اوپر بھی گہرہ حصر ڈالا لینام اس کا ہسٹیکل بیک گراؤن اور یو ایس سریجڈی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی کیا حکمت عملی رہی دیشتگردی کے خلاف اور تاریخی پسے منظر اس کا کیا ہے تو دوہزار ایک میں امریکہ پر حملوں کے بعد دیشتگردی خلاف جنگ کا آغاز ہوا اور امریکہ نے طالبان حکومت پر الزام لگایا کہ وہ القائدہ کے سربراہ اسامہ بن آدم کو پناہ دے رہی ہے سو یو ایس لانچ آپریشنز اینڈیورنگ فریڈم آسنگ ڈالیبان گورنمنٹ سیٹنگ اپ نیو ریجیم باتل انشورجنسی سینڈیوری گریو ہوا امریکہ نے جو ہے آپریشنز کیا اینڈیورنگ فریڈم چرو کیا جس سے طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا مگر ملک میں شدت پسندی میں بھی اضاف ہو گئے اور بھاگوات بھی بڑھ گئے پاکستان سٹیجڈک پوزیشن پاکستان کی جوگرافیہی حصیت اس میں کیا تھی تو پاکستان کی جوگرافیہ سیاسی پوزیشن کی وجہ سے وہ امریکہ کے لیے افغانستان مشن میں معاونت کے لیے لازمی اتحاد بن گیا تھا تو پاکستانی جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف انہوں نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کرنے کے اوپر رضا مندی ظاہر تھی جس میں لاجسٹکس انٹیلیجنس آپریشنز اور اس کے لیے آپریشنل سپورٹ بھی شامل تھی اور پاکستان دشتگردی کھلا جنگ میں ایک فرنٹ لین گیا سے بن گیا تھا ٹھیک ہے نیکس پائنٹ ہم دیکھتے ہیں پاکستان انوالمنٹ انکنٹیبیوٹس پاکستان کی شراکت اور قربانیاں مقبالی لاکھوں میں فوجی اپریشنز کیے کہے تھے جس طرح سے پاکستان شدد پسند گروپوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کی فاٹا اور کے بی کے میں بڑے سطح کی اوپر فوجی اپریشنز کیے رائے راست تھا رائے نجات تھا ضربیاد بھی شامل تھا جن کے حد طلبان الکایدہ اور ان کے نیٹ ورکز تھے پاکستان انٹیلیجنز ایجنسی لائی ایس آئی کوڈینیٹر بھی سی آئی ای اینجو سی آئی ای ویلس میلیتری پروائیڈنگ کلیکل انٹیلیجنس آن ملیٹر نیٹ ورکز جس پرز میچوال سسپیشنس انٹیلیجنس شیرنگ سینٹر ویلیڈ پاکستان ہیلپنگ یو ایس کیپچر ہائی پروفائل قائدہ لیڈرز انوپریٹی سو انٹیلیجنس اور دیشت گردی کی خلاف تامن کیا گیا جنی پاکستان کی طرف سے امریکہ کا تو پاکستان کی دیلیجنس ایجنسی آئی ایسائنس یہ یہ اور امریکی افواج کے ساتھ تامن کیا اور دیشت گرد نیٹورس کے اوپر اہم انٹیلیجنس کا نام کیا ٹھیک ہے نیسٹ پائنٹ ہم دیکھتے ہیں ایک اول ملٹری ایڈ پیکچیز پاکستان کو جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے اقتصادی اور فوجی امداد میری دیشت گردی خلاف جنگ میں پاکستان کے مدد کے لیے امریکہ نے مالی اور فوجی امداد دی جو کہ دو ہزار ایک سے دو ہزار بارہ کے درمیان تقریباً بیس عرب ڈالر تھی اور اس کے بعد اس امداد کا مقصد کیا تھا کہ پاکستانی افواج کو شیدت پسندوں کی خلاف مدد دینا معاشی طور پر بہتری لانا مگر ورد کے ساتھ ساتھ امداد کے جو پر انحصار اور اس کا غلط استعمال کے خدشات پیدا ہونے لگے تھے پھر ہم ٹرننگ پوائنٹ ڈیکھتے ہیں جو اس پاکستانی ریلیشنز کے اندر کے اہم موڑ کیا آیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تو ریمن ڈاویز کا واقعہ تھا جو کہ دو ہزار گیارہ میں ہوا تھا لہور میں دو پاکستانی شہریوں کو قتل کرنے والے سی اے کے کنٹیکٹر تھے ریمن ڈاویز ان کی گرفتاری سے خفیہ معلومات اور امریکی انٹیلیجنس آپریشنز پر شدید شکوک پیدا ہوا تھے تو اس واقعے نے جو ہے وہ ڈپلومیٹک ٹینشنز کو بڑھایا تھا جس سے جو ہے وہ ڈپلومیٹک ٹینشنز بڑھی اور امریکی مداخلت اور پاکستانی عوام میں امریکی سرگرم کے اپرادہ مہتماد میں عذاف ہوا اور اس کے بعد اسامہ بن لازن کے خلاف پھر ریڈ ہوا دوہزار گیارہ میں تو مائی دوہزار گیارہ میں امریکی نیوی سیلز نے اپٹر آباد پاکستان میں جو ہے وہ ایک چھاپے میں اسامہ بن لازن کو قتل کا دیا سو اس چھاپے نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک بہران کو جنم دیا پاکستانی خود مختاری انٹیلیجنس سلائی ہوں تو ان کے اوپر سوالات اٹھے جبکہ حکومت کی امریکی اتحاد کے حالے سے جو انظرین ملک تنقید تھی اس میں بھی اضافہ ہوا ناکس ہم سلالہ میں پاکستانی فوجی چوکی کو نشانہ بنایا تھا جس میں چوبیس پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے تھے اور پاکستان نے نیٹو کی جو ہے وہ سپلائی لائنز اور کو آزی طرف بند کر دیا تھا اور امریکہ سے جو ہے وہ مافی کا مطالبہ کیا جس نے پاکستان امریکہ اتحاد کے مشکل ترین ادوار میں سے بھی ایک کو جنم دیا نیکس ام پوائنٹ دیتے ہیں سوشل پولیٹیکال ایک امپیکٹ آن پاکستان پاکستان کے اوپا سماجی سیاسی اور جب پاکستان فرنٹ لائن ریاست بنا تو ملک میں شدد پسندی کے حملے بھی تیزی سے بڑھنے لگے تحریک طلبان پاکستان نے خاصر پر حملوں میں اضافہ کیا تھا جس سے جو ہے وہ بڑی سطح پر جانی اور مالی نقصان ہوا سو انسانی اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ اس پسادم نے قبائل علاقوں کو غیر مستقب کیا ملک بھار میں فرقہ ورانہ جو تشدد میں اضاف ہوا جس نے ملک اسلام جو معاشر کو متاثر کیا اور اس کے بعد ہمین رائٹس اور ہمین ٹیرین کرائیسی سو قبائل علاقوں میں پوجی اپریشن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا جنہیں ساخت مشکلات اور سماجی چیلنج اس کا ابھی سامنا کرنا پڑا سو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں تھی ان کی خرچات بھی اٹھے تھے جیسے کہ مابرہ عدالت قتل اغواہ اور میڈیا اور اس پاکستانی معیشت پر اس جنگ کے جو اخراجات سے وہ تقریباً جو ہے وہ سکسٹی ایٹ ارب ڈالر بتائی جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیکیوٹی کے اخراجات تجارت میں رکاوات اور جس کے علاوہ جو سرمایہ کاروں کا اعتماد تھا وہ بھی ختم ہو گیا سو ریلانس ان جو ایس ایڈ کرییٹی ڈیپینڈنسی ایس پوزیم پاکستانی کون میں ٹو اکسٹینل انفرونس ان فائدر کمپلیکیٹنگ اس پی کار پولیسیز امریکی کے امداد پر ان اثار نے پاکستان کی معیشت کو خارجی اثرات کا شکار بنا دیا جس سے اس کی مالیاتی پالیسیاں جو تھی وہ مزید پیچیدہ ہو گئی تھی اس کے بعد ڈرون وارفیر اینڈ سوریٹی ایشوز جو ایس ڈرون پروگرام پاکستان تیو ٹارگیٹ ہائی پروفائل تیرویس جو ایس بگین انٹینس ڈرون اکمپین پاکستان ٹرائبر دیشت گردوں کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ نے پاکستان کی قبائل علاقوں میں ڈرون مہم شروع کی اور جس کے کچھ فوجی فوائد تھے مگر اس کے سنگین نتائج بھی نکلے تھے کچھ اشیدل پسند کے ہلاکت کے باوجود ڈرون حملے اکثر شہریوں کی ہلاکت کی وجہ بھی بنتے تھے جس سے پھر عوام غصہ بڑا امریکہ کے خلاف امریکہ کی خلاف جنہا ہے وہ دس بار پیدا ہوئے دین ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل داخلی لحاظ سے بھی اور بین اقوامی لحاظ سطح کے اوپر بھی ڈرون حملوں کے حوالے سے تنقید کی جاتے تھیں کہ ڈرون حملوں کو پاکستان کی خود مختاری کے خلاف وزی سمجھا جاتا تھا جس سے پاکستانی عوام میں غم و غصہ بڑھتا گیا اور عالمی سزا کے اوپر امریکہ کا جو امیج متاثر ہوا سو کئی جو انیلسٹ تھے بہت سے انیلسٹ کے مطابق ڈرون حملوں کی اندھا دون کاروائیوں سے شدت پسندی میں عذاب ہوا کیونکہ جو متاثر کمینٹیز ہیں وہ امریکہ اور پاکستان حکومت کے وہ خلاف ہو گئی تھی پھر پاکستان امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی کیسے آئی دو ہزار بارہ کے بعد تو امریکی انخلاف ہوا اور افغانستان میں استقام کی کوششیں شروع ہو گئی تھی دو ہزار بارہ تک امریکہ نے افغانستان سے انخلاف کی تیاری شروع کی اور امن اور مذاکرات کے پر توجہ دی سو پاکستان کا جو ہے وہ سالسی کے دور پر پاکستان نے اس میں قدار ادا کیا تھا کیونکہ امریکہ نے افغانستان میں استقام کے لئے طلبان کے کچھ دھڑوں سے مذاکرات کرنے میں پاکستان کی مدد طلب کی تھی ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں adjustment in aid in diplomatic policies امداد اور سفارتی policies میں تبدیلیا سو امریکہ نے فوجی امداد کے بجائے ترقیات امداد کی اوپر توجہ دینا شروع کی جس میں دشتگردی کے خلاف جو ہے وہ اعتصاب کے سخت اصول بھی شامل تھے the trust but verify اعتماد لیکن تحضیق کی policy کے تحت امریکہ نے امداد کو کم کرتے ہوئے پاکستان کی جو دشتگردی کے خلاف کوشن تھی ان کے اوپر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی پاکستان دشتگردی خلاف کو پالیسی کے اسپاک کیا ہیں پاکستان کے لیے تو دشتگردی خلاف جنگ نے سیکیورٹی کے مسائل اور خونستاری کے درمیان توازن کی اہمیت کو بیلنس کی اہمیت کو ہائلیٹ کیا پاکستان کے لیے اس جنگ نے اندرلی سلامتی اور سیکیورٹی میں اسلاحات کی اہمیت کو واضح کیا اور دشتگردی کے بنیادی مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت اس کو تقویت دیو ٹھیک ہے نیکس ایم پوائنٹ اکھتے ہیں پاکستان ڈومیسٹک سٹیبیلیٹی انڈ فارن ڈیلیشنز تو اس میں جنگ نے پاکستان کے داخل استقام معیشت اور بین اقوامی تعلقات کے اوپر بھی کافی گہرے نقش چھوڑے تھے پاکستان نے خطے میں بہت اہم کی دار ادا کیا اور اس کے مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اس کی سنگین قیمت اس کو ادا کرنے پڑی اس عرصے سے پاکستان نے اس خطے میں اہم کی دار ادا کیا تھا اور اس کے ساتھ سنگین قیمت بھی اس پاکستان کو ادا کرنے پڑی تھی تو اس پیرٹ سے یہ سبق لیا جا سکتا ہے کہ پاکستان جانبدار خارجہ پالیسی کی طرح بڑھنے کی کوشش کرے اور ان کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے اوپر توجہ دی جانے چاہیے سو ان تمام تاریخی و ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے پاک امریکی جو امریکہ کے درمیان تعاون ہیں اور عدم اعتماد ہیں ان کی تمام ایسپیکٹس کو اجازہ لینا ضروری ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان تعلقات نے پاکستان کی خاجہ پالیسی اور داخل اس اکاونٹ اس اکاونٹ کے اوپر کیسے اثر ڈالا معاشی فوجی اور اس کے علاوہ سماجی اثرات کو نمائع کرنا ضروری ہے حکمت عملیوں کا اجازہ لینا ضروری ہے دیشتگردی کے اخلاف جان کے کتے پر اثرات کو سٹڈی کرنا ضروری ہے اسے ان تمام موضوع کو بہتر انداز میں سمجھ دینا سمجھ جنا جو ہے وہ ضروری ہے سو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ ہم نے آج کے ٹاپک میں کیا اہم پونٹ جسس کی ہیں دیشتگردی کے اخلاف جان کا غاز کس واقعے سے وہ اور پاکستان کا فیدار کیوں ہیں ہم نے جسس کیا کہ ڈوہزار ایک کی حملوں کے بعد امریکہ نے دیشتگردی کے خلاف جو ہے وہ عالمی جانگ آغاز کے اور پاکستان کی جیوغرافی حصیت اور اخوان تعلقات کی وجہ جیس کا قیدار اہم تھا ڈوہزار ایم کی حملوں نے پاک امریکہ تعلقات کو کیسے متاثر کیا بینہ حملوں نے پاکستان امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے اور پاکستان فرانٹ لینڈ ریاست کے طور پر امریکی اتحاد میں شامل ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس جو ہے اس کی تاریخی جو بسے منزر تھا بیک گراؤن تھا اور امریکہ کی حکمت عملی تھی اس پونٹ کو ڈسکس کیا تو جس پہ کوئشن آسکتے ہیں کہ گیارست امرکی حملوں کے جواب میں امریکہ کا رد عمل کیا تھا تو امریکہ نے افغانستان میں القاعدہ اور طلبان کی خلاف فوجی کاروائی یعنی اپریشن جو ہے انڈیوریم فریڈم شروع کی اور شروع کیا تھا اور امریکہ نے پاکستان پاکستان کو دیشتگردی خلاف جنگ میں فرانٹ لائن ریاست کے طور پر کیوں چھونا تھا پاکستان افغانستان کا ہمسایہ اور مسلم ملک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی مدد بھی فرام کا سکتا تھا اس لئے پاکستان کو فرانٹ لائن ریاست کے طور پر امریکہ نے چھونا تو اپریشن انڈیوریم فریڈم کیا تھا اور اس کے بنائے دے مقاصد کیا تھے ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ افغانستان میں طلبان پاکستان حکومت کو ختم کر کے القائدہ کا خاتم کرنے کا امریکی اپریشن تھا پاکستان کی شراکت اور قربانیاں کیا تھیں پاکستان نے شدت پسندوں کے خلاف کون سے بڑے فوجی اپریشن کیے تھے پاکستان اپریشن جو ہے وہ راہ راست کیا راہ نجات کیا ضربیات جیسے بڑے فوجی اپریشن کیے اس کے علاوہ پاکستان کو جانی اور مالی بھی نقصان اٹھانا پڑا تقریباً اسی ہزار جانے جو ہیں وہ دیشتگردی خلاف پاکستانیوں کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو اپنا جو ہے گھر بار چھوڑنا پڑا دون حملے کیے گئے امریکہ کے طرف سے قبائلی علاقوں کے اوپر جس میں دیشتگردوں کے نیٹورٹ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو شیری آم شیری تھے ان کو بھی وہ بھی اس دون حملے کی ذات میں آئے تھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے دیشتگردی خلاف جان میں امریکہ کیسے مدد کی تھی آئے ایس آئی نے انٹیلیجنس شیرنگ کے ذریعے اہم پسندوں کی گرفتاری کروائی اور نیٹورٹ کے معلومات بھی امریکہ کو فرام کیے پھر دوہزار ایک سے دوہزار بارہ تاک امریکہ نے پاکستان کو کتنی امداد فرام کی ہم نے ڈسکس کیا اور دیکھا کہ اس کا مقصد کیا تھا تقریباً بیس ارب ڈالر کی امداد دی گئی اس عرصے میں پاکستان کو امریکہ کی طرف سے جس کا مقصد دیشتگردی کے خلاف لڑنے کے لئے پاکستان کی مدد کرنا تھا ٹھیک ہے اور پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان اہم موڑا آیا میں نے دیکھا کہ ریمن ڈیویس کے واقعی کے وضاحت جو ہم نے کی کہ اس کا پاک امریکہ تعلقات کے اوپر اثر بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ریمن ڈیویس نے لہور میں دو پاکستانیوں کو قدل کیا جسے پاک امریکہ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی اور عوام میں امریکہ مخالفہ جو مخالف جذبات ہیں وہ بھی بڑھے ٹھیک ہے اسامہ بن لادن کے خلاف اور چھاپے کی پاکستانی خود مختاری کے لئے کیا اہمیت تھی ایپت آباد میں امریکی چھاپے کو پاکستانی خود مختاری کی خلاف وزی سمجھا گیا ٹھیک ہے جس سے تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہوا پھر سلالہ چیک پوسٹ واقعہ ہم نے ڈسکس کیا اور پاکستان نے اس پر کیسے ردے مل دیا تھا تو نیٹو کے حملے میں چوبیس پاکستانی فوجی مارے گئے تھے جس پر پاکستان نے نیٹو سے پلائی لائن بند کر دی اور امریکہ سے مافی کا ہتار بہتیا پاکستان کے پر سماجی سیاسی اور معاشی اصلاح کیا تھے دیشتگردی کے لئے جنگ نے پاکستان میں شیدت پسندی کو کس طرح متاثر کیا تھا شیدت پسندی میں اضافہ ہوا ترے کے طلبان پاکستان نے پورے ملک میں حملے بڑھا دیئے دینام نے پونٹ ڈسکس کیا کہ فوجی اپریشن نے پاکستان میں انسان حقوق اور بے گھرونے پر کیا اثرات ڈالے تھے اقبالی لاکھوں میں لاکھوں افراد بے گھر ہوئے تھے اور انسان حقوق کی خلافت دیاں بھی ریپورٹ میں تھی دیشتگردی خلاف جنگ سے پاکستان کو ہونے والے معاشی نقصانات کیا تھے پاکستان کو تقریباً 68 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا جس میں سیکیورٹی اخراجات بھی تھی ہوتی جاتی نقصان بھی اس میں شامل ہے دن ہم نے فکر بانڈ ڈسکس کیا تھا ڈرون حملے اور خود مختاری کے مسائل کا کہ پاکستان میں دیشتگردی کی خلاف جنگ میں ڈرون حملوں کا کیا قیدار رہا تو امریکی ڈرون حملے شیدت بسندی کا کوئی رشانہ بناتے تھے مگر ان سے شہری حلقتیں بھی ہوئیں جسے عوامی نراز کی بڑھی عوامی غصے میں اضافہ ہوا تھا امریکی مخالد جذبات نے بھی اضافہ دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک ہے ڈرون حملوں کو پاکستانی خود مختاری کی خلاف ورزی کیوں سمجھا جاتا ہے کیونکہ پاکستانی حدود میں بغیر اجازت حمل خود مختاری کی خلاف ورزی تھے اور پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی آئی دوحسن بھارا کے بعد تو ہم نے ڈسکس کیا کہ دوزر بارہ کے بعد امریکہ کے پاکستان کے لئے روائے میں تبدیل کیا تھی امریکی امداد تعلقات پر مزید سختی آئی تھی اور دشتگردی خلاف اجازت میں شفافیت کے اوپر زور دیا گیا افغانستان میں استقام کے لئے امریکہ کی کوشوں میں پاکستان نے کیا قدار ادا کیا تو پاکستان نے سالسی کا قدار ادا کیا مزاکرات میں مدد کی اور افغان امن امل میں اہم قدار ادا کیا لاسپہ ہم نے کچھ پوائنٹ دیکھے کہ پاکستان اس دشتگردی خلاف جنگ میں سبق کون سے سیکھے کیا اہم سبق سیکھے تو پاکستان نے داخلی سلامتے کے مسائل کو جاگر کیا اپنے خود و مختارے کے دحفظ کی اہمیت کو بھی سمجھا جیشتگردی خلاف جنگ نے پاکستان کی خاجہ پالیسی کو کس طرح سے متاثر کیا تھا تو جیشتگردی خلاف جنگ نے پاکستان کی خاجہ پالیسی کو کمپلیکیٹڈ بنا دے اور امریکہ سے تعلقات میں احتیاط بھی پیدا کی دن رسپے ہم نے پاکستان استقام اور لکائی تعاون کے لئے اقدامات کیے اور وہ اقدامات کون سے تھے جو پاکستان نے لکائی تعاون کو پروگ دیا اور جانب دار خاجہ پالیسی جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کی سو ہم نے آج کے روپنگ میں دسکس کیا ہے کہ دشتگردی کے خلاف جنگ کو پاکستان اور امریکہ کا خردار جو کہ دوہزر ایک سے دوہزر بھارہ تک تھا سو اس روپنگ کے ریگرڈنگ اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ کمیٹ سکھنے پوچھ سکتے ہیں تیک کیو پاس باتیو اور ویڈیو ہا آپ کو پیدا کیا گا گا لوگا ڈیو ویڈیو اینکار